میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اپنے بھائی شہر یار افریدی صاحب کی طرف سے اپنے بھائی یوسف صاحب کی طرف سے اور نسیم شاہ صاحب کی طرف سے آپ سب کے ساتھ تازیت کا بھی اظہار کرتا ہوں پارا چنار کے نوجوان چونکہ ایم ڈیوی ام اور ایسی کا بہت پرانا الائنس ہے مجھے ہمیشہ یہ تانہ دیا جاتا تھا کہ آپ یہاں نہیں آتے ہمیشہ جی بھی جاتے ہیں انفورچونیٹ ہے کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پر آنا پڑا گزشتہ سے پہوستہ جمعیرات یہ بات یہاں پر اس لئے کر رہا ہوں میرا نورملی مزاج نہیں ہے میں کسی بھی جگہ پر پولٹیکل بات نہیں کرتا لیکن ہم جس کپیسٹی میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتلانا ضروری ہے گزشتہ سے پہوستہ جمعیرات میں اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور محترم راجہ ناصر عباد صاحب وہاں پر موجود تھے اور پارا چنار کا یہ جتنا بھی تنازہ چل رہا تھا اس کے بارے میں خان صاحب کو تفصیلی راجہ صاحب نے آگاہ کیا اور خان صاحب نے پھر اس کے بات کہا کہ اس کو اپنے انہینی کیس پورا من طریقے سے سیٹل کروانا ہے اس کے بعد میرے بھائی شہر یار افریدی صاحب نے میں تو کل بہت دور تھا اور آل اف ایس ایڈن میرے بھائی کی کال آئی چونکہ میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی تو رات ساڑھے گیارہ پہنچا اور اس کے بعد نکلے اب آپ کے پاس پہنچے انہوں نے انیشیٹیو لیا اور میرے ان دونوں بھائیوں نے نصیم شاہ صاحب نے جو ہمارے بنو سے امنے ہیں اور ہمارے بھائی یوسف صاحب نے جو ہنگو سے ہمارے امنے ہیں اور پھر آپ کا امنے وہ تو ڈیلی ہمیں وہاں پارلیمنٹ کے اندر گزشتا جب سے یہ انسیڈنٹ شروع ہوا تو بار بار بریف کر رہے تھے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی ریالائزیشن ہے کہ اس تنازع کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور پر امن طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں سیولائزد معاشروں کے اندر ہمیشہ معاملات مذاکرات اور باتچیت کے ذریعے ہی ختم کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر ہر چیز کی لڑائی کی اینڈنگ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر ہوتی ہے ہم یہاں پر یہ ساری باتچیت ہونے کے بعد کمیشنر صاحب کے پاس آئے انہوں نے ہمیں بریف کیا ساری چیزیں لیکن ہم تین جماعتوں کا اتحاد پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کا اور ایم ڈبلی ایم کا اس ملاقات کے بعد ایک میٹنگ ہوئی شہر جاربائی کا انیشیٹر تھا اور پھر اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم یہاں پر پارلیمنٹ کے اپنے اس اتحاد کے نمائندگان کے طور پر آپ کے پاس آ رہے ہیں اور یہاں سے یہ میں آپ کو یقین دلوا دیتا ہوں کہ آپ کی آواز بن کے وہاں پر جائیں گے اور آپ کو تو اس پہ ہمارے سے گلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ انقریب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل فائنل مراحل میں ہوتی ہیں اس کے اوپر پہلے اگر گفتگو کر لی جائے تو زیادہ مناسب نہیں ہوتا کچھ طاقتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ امن کو ہمیشہ ثبوت آز کیا جائے آج میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا قطعا لیکن انشاءاللہ یہ پورا ڈیلیگیشن آپ کو اس چیز کی یہ گیندیا نہیں کرواتا ہے کہ آپ کے نمائندے کے طور پر ہماری کے پی کے کی گورنمنٹ کے سامنے آج ہی آپ کی آواز مکمل صداقت کے ساتھ پہنچے گی یہ ہماری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کی ہماری دیکھیں ہمارا ملک اس وقت ایک بہران میں ہے میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی پاکستان سے محبت کی ریاست سے محبت کی اس سے بڑھ کر ہمارے لئے کچھ نہیں ہے اس ریاست کی رگوں میں اس پاکستان کے ہی رگوں میں ہمارے اباؤجداد کا خون ہے وہ آپ ہوں یا وہ ہم ہوں تو جن کے جد کا خون ہوتا ہے انہیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے آپ کے اس جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ انقریب آپ کو پوزیٹیو اطلاعات ملیں گی انشاءاللہ زندگی رہی دوبارہ کسی خوشی کے موقع پر آپ کے ساتھ آیا یہاں پر پہنچا تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تفصیلین گپ شپ ہوگی بہت شکریہ تینکیو جی